دیکھیں کمی کے بات کریں سب سے ادھے امپورٹ یہ ہے کہ اس طریقے کے آپ کی اپروچ کی وہ بہت نیگٹیف تھے ایپیل جیت چکے ہوتے ہیں تو بھی آنسٹ یا پھر آئی سیزی ٹارنمنٹ جیت چکے ہوتے ہیں ویرات کوہلی سے بھیڑنے کے بعد گوتم گمبیر نے کہی چوکانے والی بات لکناؤ اور آر سی بی کے میچ کے بعد ہمیں صرف گرامہ ہی گرامہ دیکھنے کو ملا جہاں گوتم گمبیر اور ویرات کوہلی ایک دوسرے کے آمنے سامنے آگے تھے اور دونوں کے بیچ زبردست رائی ہوئی جس کے بعد گوتم گمبیر نے اس پر بات کرتے ہوئے کہا کہ میں اس ہار سے نراش ہو کیونکہ ہمارا اپروچ صحیح نہیں تھا وہی میری رائے میں کل جو کچھ ہوا وہ صحیح نہیں تھا پہلی بات تمہیں ویرات کے کھیل کے دوران جو گیسچرز تھے اسے دیکھر دلکل خوش نہیں تھا گمبیر نے کہا کہ کوہلی کو یہ سب کرنے سے اچھا اپنے پردرشن پر تھیان دینا چاہیے صرف اگریشن سے کچھ نہیں ہوتا اگر ایسا ہوتا تو وہ ابھی تک IPL ٹروفی جیت چکے ہوتے دوستو آپ کی رائے میں گمبیر اور ویرات میں سے کس کی گلتی تھی ہمیں کمنٹ کر ضرور بتائیں لگنوں کے خلاف جیت کے بعد ڈریسنگ روم میں آٹسی بی کے سیلیبریشن دیکھنے لائق تھا خاص کر کے ویرات پولی کا پولی اکافی اگریسیف دیکھے اور کہتے یہ ایک شاندار جیت ہے اگر تمہیں دینا آتا ہے تو لینا بھی آنا چاہیے یا تو دینا ہی نہیں چاہیے دوستو کولی کی اس بات سے یہ صاف ہے کہ گمبیر اور لس جی کی ٹیم نے پچھلے میچ میں جو آر سی بی کے ساتھ کیا تھا اس کو کولی نے بہت خوبی یاد رکھا تھا اور اسی کو بدلہ انہوں نے اس میچ میں لیا دوستو اس پر اپنی ریکومنٹ ضرور کریں سارے بولرز نے اچھا ڈالا کنڈیشن کو بہت اچھے سے یوز کیا ہم شاید پر ہمیں یہ پتا تھا کہ وکٹ سلو ہے بول نیچے آ رہے پس رہے اور ہم ایک دوسری کو یہی بلیف دے رہے تھے کہ اگر ہم نہیں کر پائے وکٹ ہارٹ تھی تو ویرات کولی سے لڑائی کے بعد نوین الحق نے کہی بڑی بات جہاں دوستو لس جی اور آر سی بی کے مخابلے میں ویرات کولی سے جھگڑے کے بعد نوین الحق کو کافی آل اتناوں کا سامنا کرنا پڑا جہاں ان کی سوشل میڈیا ہینڈل پر ویرات کولی کے فینس پوری طرح سے بڑھک چکے ہیں جس کے بعد نوین الحق نے ایک ویڈیو شیئر کی جہاں وہ ویرات کولی اور ان کے فینس سے معافی مانگتے ہوئے نظر آئے نوین نے بات کرتے ہوئے کہا کہ میدان پر ایسی گھٹنا ہوتی رہتی ہے لیکن میری رائے میں کل معاملہ کافی گمبیر ہو گیا تھا ویرات بھائی اور میرے بیج جو کچھ ہوا اسے میں میدان پر ہی بھولنا چاہتا ہوں میں جانتا ہوں مجھے سینئرز کی رسپیکٹ کرنی چاہیے اگر اس میں ان باتوں کا دھیان رکھوں گا